بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ سب کا تازہ گلف نیوز میں سواگتہ استقبال ہے آپ سب سے گجارش کی جاتی ہے ہمارے سپیشل بلٹن آخر تک دیکھیں جس میں سب سے پہلے حضم معمول نیوز ہوگا اس کے بعد موٹیویشن پھر فائنالی آپ کو اس کے اندر سکھ دکھ میں ایک دوسرے کا کئی ساتھ ساتھ دے اس کا ایونیس ہوگا آپ لوگوں سے سپیشل گجارش کی جاتی ہے ہمارے چینل کو لائک کرے سبسکرائب کرے اور دوسروں سے شیئر کرے اور فائنالی ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیسے ہم اس کو ایمپرومنٹ کریں دوستو سعودی عرب میں پولیس نے ایک ایسے انسان کو گرفتار کیا ہے جو اپنی کار کے اوپر جو نمبر پلیٹ ہوتا ہے اس کے اوپر وائٹ اسٹیکر لگا دیا اور گاڑی تیز رفتاری سے چلایا اس کا ویڈیو بنایا اور شوشل میڈیا پر وائرل کر دیا پھر بھی پولیس نے اس کو پکڑ لیا الحمدللہ سعودی عرب کے اندر فٹا فٹ ریکارڈ ٹائم کے اندر لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ایسے لوگوں کو اور ویسے بھی یہاں پہ کوئی بھی زیادہ دیر تک ٹکے نہیں رہ سکتا الحمدللہ یہ ایک مقدس جگہ ہے یہاں پہ بہت ریسپیکٹ کی جگہ ہے لوگ ریسپیکٹ کرتے ہیں اور پولیس کا بھی بہترین نظام ہے ایسے اس میں جب لوگوں کی جان خطرے میں دال کے لوگوں کو خطرے میں پہنچا دینا یہ صحیح نہیں ہے بہرحال پولیس نے اسے گرفتار کر لیا ہے اور اپنے ٹوٹر اکانڈ کے پر بتایا ہے کہ اس کو بہت جلد ضابطے کی کروائی کر کے محکمہ کے حوالے کر دیا جائے گا دوستو دوبائی کے اندر دوبائی مال میں اب البیک کھلنے والا ہے بہت جلد آپ کو میں بتا دوں البیک 1974 میں ایک چھوٹی سی دکان سے کھلا تھا البیک کے مالک اتنے دیالو اور اللہ والے ہیں کہ انہوں نے ایک ریال ایک ریال غریبوں کو دینے کیلئے رکھا ہوا ہے ہر جو البیک بکتا ہے دس ریال کا آج بھی وہی ریٹ ہے لیکن گرمی کی وجہ سے سردی کی وجہ سے یا لاکڈان کی وجہ سے کبھی بھی البیک میں کوئی فرق نہیں آیا البیک اپنا بزنس ما شاء اللہ چلتا رہا بس ایک چیز ہے انہوں نے جو ایک ریال جو بزنس میں رکھا غریبوں کو دینے کیلئے آج تک قائم ہیں اور تمام لوگوں نے البیک کے ٹیمپے شاہ دس ریال کا تھا آج وہ پچیس تیس پچاس ریال ہو گیا لیکن آج بھی البیک سعودی عرب کے اندر گیارہ بارہ ریال میں ہیں اور جو ایک ریال جو ایک شٹا لے رہی وہ ایک ریال غریبوں کو دے رہی اور اس کی وجہ سے جو بزنس ان کو مل رہا ہے اللہ کی طرف سے وہ آپ سوچنے سکتے جو ایک دے گا اس کا دس ملے گا ہی ملے گا جب تک موت نہیں آتی اور جب تک کہ لوگوں کی دعائیں نہیں مل جاتی اس میں آپ خود سوچئے وہ مزہ وہ ٹیسٹ وہ سرویس اور ان کا جو مینٹینس اور بہت ساری چیزیں وہ لوگ فری دیتے ہیں ایک تو آپ بیٹ کے آرام سے کھا سکتے ہیں تھنڈا پانی فری ملتا ہے اور آپ دوبارہ اگر کچھ کھانا چاہ رہے ہیں ان کے پاس سے لے کے تو آپ کو فری جو ہے آپ کو فرنچ فرائز وغیرہ جو بھی ہے فری آپ کو دیتے ہیں اتنی زبردست سولت صرف ایک ریال ان کا پرافٹ ہوتا ہے اور لوگوں کی دعائیں ان کو ملتی ہیں ہم تو جب انڈیا جاتے ہیں تو لوگ ہمیں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھائی البیک لے کی آؤ ہم جب انڈیا میں جاتے ہیں تو البیک کے پانچ پانچ چھے آٹھ 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 دس 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 دبے لے کی جاتے ہیں اور لوگ اس کو پکا کے تین تین چار چار دنوں تک پکا کے کھاتے ہیں اور واقعی البیک کی جیسا مزہ اتنے دن رکھنے کے بعد بھی خراب نہیں ہوتا اور البیک کے جیسا ٹیسٹ آپ کہیں بھی جو نئے دنیا میں نہیں ملتا البیک ایک واحد ایسا جگہ ہے جہاں پہ امیر غریب سب لوگ لائن بنا کے ٹھہڑتے ہیں اور ریکسپیک سے جو ہے اس کا جو رول ہے اس کو فالو کرتے ہیں بہرحال آپ ضرور لیجئے گا کیونکہ یہ اوریجنل البیک ہے جنیون البیک ہے کھا کے ضرور ہمارے چینل کے اوپر کمنٹ کیجئے گا جنوبی افریقہ میں خاتون کے ہاں دس بچوں کی پیدائش جنوبی افریقہ میں ایک خاتون نے ایک ساتھ دس بچوں کو جنم دے کر گینیس بک آفل ریکارڈ میں اپنا نام درج کرا لیا ہے تھرٹی سیون سالہ یہ ماں پیٹوریا میں دس بچوں کو جنم دی ہے ماشاءاللہ پورے بچے سہتمند ہیں سب سے اہم بات یہ رہی کہ ڈاکٹروں نے بتایا تھا کہ بھئی آپ کو آٹھ بچے ایک ساتھ پیدا ہوں گی لیکن خدرت کا دیکھئے کھیل کیسا ہے حالانکہ ان لوگوں نے سکرین کپ پر دیکھ بھی لیا تھا ماشاءاللہ دس بچے ہوئے کیونکہ خدا ہی جانتا ماں کے پیٹ میں کیا پنپراہ ہے لڑکا یا لڑکی آنے والے کتنے بچے ہیں میل ہیں فی میل ہیں کتنے ہیں یہ سارا نظام سارا کچھ اوپر سے چلتا ہے جب تک کہ باہر نہیں آتا کسی کو بھی پتا نہیں چلتا ہے بہرحال آپریشن کے ذریعے سات لڑکیوں اور تین لڑکوں کو انہوں نے جنم دیا ہے یاد رہے کہ گجشتہ ماں مراکش میں ایک خاتون کے ہاں نو بچوں کو پیداش کے بعد ان کا نام گینیس بکا ورلڈ ریکارڈ میں نام درج کیا گیا تھا یہ خاتون نے پیٹوریا شہر میں ڈاکٹروں سے کہا تھا کہ ان کے ہی جو ہے یہ نارمل طریقے سے ہو رہا ہے اور انہوں نے کوئی علاج نہیں کیا گجشتہ ماں ایک انٹرویو میں اس خاتون نے کہا تھا کہ وہ اس وقت حیرت زیادہ رہ گئی جب ڈاکٹروں نے میڈیکل سکیننگ کے بعد بتایا کہ ان کے ہاں چھے بچے پیدا ہونے والی ہے ان کا کہنا تھا کہ ابتدائی طور پر یہ بہت مشکل تھا اور وہ بیمار پڑ گئی ہمیشہ یہی دعا کی کہ بچے سہت مند ہو اور زدین کا مرلہ آسانی سے گزر جائے بہرحال یہ خدرت کا کھیل ہے خدرت کی طرف سے سارا کچھ ہوتا ہے ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو سہت مند رکھے ہدایت آفتہ رکھے وقت کے ولی بنا کے رکھے اور ان کی تنگی پریشانی کو دور رکھے اور ان لوگوں سے بھی دین کا کام لے اور ان کے ذریعے سے لوگوں کے پریشانی بھی دور کرے آپ کا کیا خیال ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو اسکن کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح گاڑی گھڑے کے اندر گر رہی ہے اور یہ گھڑا اچانک بن جاتا ہے ایک ہسپٹل ہے یورشیلم اسرائیل کے اندر وہاں پہ سو سالہ ہسپٹل ہے اور وہاں پہ جو ہے لوگ اپنی کار پارک کیا کرتے تھے اچانک نیچے سے سراخ ہوتا ہے زمین ہڑتی ہے اور تمام گاڑی کافی گھرائی کے اندر چل جاتے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ بھائی اندر جو ہے پارکنگ ہوا کرتی تھی راستے تھے بہرحال جو بھی تھا ابھی تک پتا نہیں لگ سکا کہ یہ کیا ماجرہ ہے بہرحال جو بھی ہے خدا کا حکم ہے تحقیقہ چل رہی ہے ڈرون کو یہ ذریعے سے کئی کیامرے بھیجے گئے ہیں اور جیسا کہ سکن کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں جو وہاں کی انفرمیشن مل رہی ہے یوٹیوب وغیرہ پہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو بھی آگے انفرمیشن ملی گی میں آپ کو بتاتے رہوں گا دوستو ہیدراباد سے بڑی خبر آ رہی ہے ٹویلت کلاس یعنی انٹرمیڈیٹ فائنل ایئر کے جو بچے تھے انہیں سب کو پاس کر دیا گیا تقریباً چار لاکھ سیونٹیو ٹوزن بچے اگزام دینے کے لئے تیار تھے لیکن کوویڈ کے چلتے وہاں پہ بلیک فنگس ایلو فنگس اور وائٹ فنگس کے بیماریاں بڑی تیزی سے چل رہی تھی اور ویسے سمیہ میں اگر اگزام لگاتے تو بچوں کے لئے زندگی کے لئے خطرہ تھا ایسے میں سی ایم صاحب کے سی ایر صاحب نے فیصلہ لیا کہ تمام بچوں کو میریٹ کی بنیاد پہ پاس کر دیا جائے گا جو بچہ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی اس کو فرس کلاس آنا چاہیے تھا ٹاپ کلاس آنا چاہیے تھا تو پھر وہ بچے ہی یا ویسے بچے ہی اگزام لکھ سکتے ہیں دوسروں کو اگزام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ویسے تمام بچوں کو ہم بھی مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں کو ایک یہ خدرت کی طرف سے پاس کر دیا گیا ہے لہٰذا آپ لوگ آگے کے جو ہے اگزام گریجیویشن کی اس کی تیاری کیجئے اور آئی ایس آئی پی ایس بنیے اس طرح آپ اپنے قوم کا ملک کا نام روشن کیجئے گا دوستو آج کل ہیدراباد میں چھوڑی چھوڑی بات پہ خطل عام ہونے لگا ہے اور وہ بھی مسلمانوں کے درمیان مسلمانوں کے محلے کے اندر پتہ نہیں مسلمانوں کے اندر ایسی کیوں برائی آگئی ہے خواف خودہ نکل گیا ہے دو خطل ہیدراباد کے پرانے شہر میں بہت خطرناک طریقے سے انجام پائے ہیں ایک تو اٹھارہ سال کا بچہ جو کہ اس کے ساتھ اور بھی کئی بچے تھے وہ دو گروپ بن کے آپس میں لڑ رہے تھے سنا یہ جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے گانجا یہ وہ افی میں مبتلا تھے یہ بچہ جو اٹھارہ سال کا جس کا نام دنان ہے بچا رہا تھا لڑنے سے لیکن سارے لوگ مل کے اسی کو مار دیتے ہیں ایسا ان کے والی صاحب کہتے ہیں اور یہ آپ جو اسکرین کے پر دیکھ رہے ہیں کہ ایک سوسرا اور اس کا داماد ہے یہ جو داماد ہے وہ تقریباً چوبیس سال کا ہے اور سوسرے جو ہے فارٹی فور سال کے ہے یہ تو داماد صاحب ہے یہ آلریڈی شادی شدہ ہے تین بچوں کے باپ ہے لیکن ایک بچی سے عشق لڑاتے ہیں اور اسے لے کر فرار ہو جاتے ہیں چھپ کر شادی کر لیتے ہیں گھر میں لاکے خاموشی سے چھوڑ دیتے ہیں اور لڑکی کے باپ کو کہتے ہیں کہ میں تمہاری بیٹی سے شادی کر لیا ہوں اب تمہاری بیٹی کو میرے گھر پہ لاکے چھوڑ دو اب وہ باپ کے پر کیا گزری کیا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں وہ بولتا ہے کہ تم میرے گھر پہ آؤ میں تمہاری بات مان لیتا ہوں اور یہ بھی تو آٹو ڈریور تھا لیکن یہ جو ہے اپنے دوست سے وہان ادھار لیتا ہے اور اپنے سسر کے گھر جاتا ہے وہاں پہ دونوں میں باچیت ہوتی ہے دونوں جو ہے وہان پہ بیٹھتے ہیں اور سسر صاحب جو ہے اپنے داماد کا گلہ کاٹنے لگتا ہے چلتی وہان پہ یہ پورے لوگاں دیکھ رہے تھے کہ بھائی کس طرح ایک آدمی دوسرے آدمی کا گلہ کاٹ رہا ہے جو بھی لوگ راستے میں ہوتے ہیں وہ سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں اور یہ آدمی جو ہے موٹسیکیل یا اسکوٹر جو بھی ہے چھوڑ کر چلنے لگتا ہے اسکرین کو اپنا دیکھ رہے ہیں لیکن یہ زیادہ دور جانے سکتا گر جاتا ہے اور یہ مڑ جاتا ہے یہ تمام تفصیل پولیس کے بڑے عوضردار بتا رہے ہیں آئیے ان کی تفصیل سنتے ہیں کی تائم پہ وہ گاڑی پہا رہا تھا تیچھے بیٹھے والا آدمی اس کا بردن کچھے اس کے قتل کیا اس کا اس میں کیوں جو ہے عبدال سہید انور وہ بچپالی کرانے والا کچھ دن پہلے سے شاروک کا اور انور کی لڑکی سے اس کا محبت ہو گیا کیونکہ یہ شاروک جو ہے پہلے سے ہی زیادی چتا ہے اس لئے انور کے فیانلی میں شادی کرنے کے لئے انکار کر جائے گیا لیکن وہ سیکریٹ لی جا کے اس لڑکی جو ہے مستان سیونٹین ایرز کی ہے ان سے دکھا کر لی سیکریٹ لی کسی کے بتا بنا اور یہ جب اس کو پتا چلا تو انور اس بچپالی کو اپنے گھر پہ بلایا راضی کرنے کے لئے اس کے بعد جو یہ سنڈے ماننگ کو بلایا اس کے بعد اپنون سوال تکتی تائم پہ دونوں ہی گاڑی سے نکل پڑے وہاں سے اور راستے میں ایک کپور نکال کے گاڑی چلا جاتے ٹائم پہ ہی اس کو اسی دردان کو کٹ کر وہی قتل جائے گا وہ پتاس میٹر آگے جا کے وہ گر کے مریا اور دوسری واقعہ دبیرپورا ٹی ایس لیمیٹس میں اس میں پورے اسی ایریا کے رہنے والے بچوں کے بیچ میں جگڑا سے شروع ہوا ٹی ایریا میں پورے سولہ سے آدھارہ انیس سال کے بیس میں پورے لڑکے ہیں سبھی دوستہ ہیں اور پچھلے کچھ چند نونسے اس میں چھوڑی جگڑا چل رہی تھی اس میں ایک عبداللہ نام کی لڑکے کو ایک پورے لڑکے مل کے اس کو کچھ ڈالی دے رہیتے اور اس کو بول رہیتے تو بچہ ہے تو کچھ کرنے سکتا وہ اس کو چھڑا رہے بہت دن سے اور اسی بیس میں اسی اسی پہ اس چھوڑی 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 جگڑا شروع گئی اور اپنے ہاتھ میں اس کو ایک دوسرے کو مارنے لگ بڑے بچے چھوڑی جو بچہ اتنان ہے اس کو کمران بول کے لڑکا اس نے بہت جور سے اسی پہ مارا اور وہی ہاتھ میں گر گیا وہ بچہ گر گیا اور بیہوش بھی ہو گیا اس کو کل اس کی سجری بھی ہوئی لیکن آج چوبہ اس کی انتقال ہو گیا اور اس میں پورے 3 لوگوں کا ایڈنٹیفی کی روپ میں اس میں دو جورنیل سے 18 سال سے کم عمر کے اور باچی چار میں پورے 18 اور 19 years کے بچے ہے اور میں آج میڈیا کے ایک ریکویس کرتا ہوں جیسے cases cases میں ہماری دو اپورٹنٹ ایوڈنس ہے ایک ہے CCTV پوٹیج دوسری ہے آئی ویڈنس آئی ویڈنس جو آنکھا دیکھا اس کو اسے کوٹ میں آنے سے پہلے ایک ایڈنٹیفیکیشن پرید کرا جاتا اسے مائیڈس پیچ کے سامنے جس میں ہو کہ مزلیم کو کو آئیڈنٹیفائی کرنا پڑتا ہوں تک تو یہ پئی سچ دیگر دیگر ناحís خیال پڑی بس مس جیس میں بس م س ج اس موسیقی موسیقی